ڈیولکمنٹ کے خلاف نہیں ہے بھر ڈیولکمنٹ ہے کیا؟ یہ کون دفائن کرے گا؟ کیا یہ ڈیولکمنٹ ہے جو بھی چڑھ رہا ہے؟ جو بکاس کے نام کے بہت سارے چیزیں چڑھ رہی ہیں؟ وہ کیا چیز ہیں؟ امال ہے کیا؟ کیا ہے؟ اس کے اوپر بہت بڑی بحیث ہے اور بہت سارے اور سبھی لوگ ایک ایک طرح سے الگ الگ limited سب کی کہیں نہ کہیں ذمہ داریاں ہیں سب کے الگ الگ رولز ہیں اس کی بندنے کے باؤں جو سب کو الگ الگ طریقے سے اپنی اپنی ذمہ داریاں پھولی کر رہے ہیں اس میں اس طریقے کا آپ جو نیک ورک ایک طرح سے ایک پروسرس اور نیک ورک کھڑا پہنے کی بات کر رہے ہیں میں بہت سمطن کرتا ہوں اس کی بہت ضرورت ہے اس کے ساتھ سر اب میں ابھی ہمیں اسرین شریف آسترپی نے ایک ہمیں لیک بیجر تھا کی ان کے بارے میں ایک نگور نگور کا سوادیشی کیا آئیڈیا ہے اس میں انہوں نے جہے گیاں نگران پناو کیں جو بھاتل گیاں نگران سیکھ رہے کی بیروت کرنے کی طریقوں میں اور گیاں کو یہ دوسرے سے ساتھا کرنے کے لیے ہیں اور جو اور بہت سائی چیزیں اس میں بڑا خاصتا ہے میلے کو میلے کو کس طریقے سے فیسٹیبل ڈے اسی کو کس طریقے سے یوس کیا جاتا تھا اب ہمارے ہاں میلے ختم ہتہمتے جاد ہے اب میلے جیسے اب ہترکان میں کتنے میلے ایمال میں کتنے جہاں ملے بچپن میں میں نے جہاں امریدی کی کتاب میں پڑھا تھا جہاں جاؤگانستان کے آس پاس کے جو چیزوں میں جہاں ملے لگا کرتے تھے اب وہاں سے بھی کہیں سے خبر نہیں آتی آج کم جلے الگ الگ فیسٹیبلز ہو رہے ہیں بہت الگ 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 وہ جو قرآن میں ملے ہوا کرتے تھے فیسٹیبلز ہوا کرتے تھے کلچور جو ایکسٹیلز کی جو الگ 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 نالیج نالیج کو بھی ٹائمیشن سے اس کو جہاں اینفوز کرنے والد کیا کرتے تھے وہ ٹوز بھی بھوتے جا رہے تھے پر ہم نئے ٹوز ضرور استعمال کریں جو نئے جو پیراڈائنس ہیں اس میں اپر جو قرآنی جو چیز ہیں اس میں جو جو اپلوٹس ہیں اس کو وہ ہاتھ میں رکھتے ہو انہیں نکالتے ہوئے اس کو چھاندتے ہوئے جو چیز ہیں وہ ضرور لے گئے ایماللے کے اوپر میری کی نوہ دادہ اس کی اوپر لے گئے میں ایماللے کی طرف گیا ہوں دو ہزار دس کے آس پار میں ایک رسج میں میں حصہ رہا اوپرگاشی کے جو کافی حصہ ختم ہو گیا اس حصے میں میں رہا ایک دیلی یونیورسیٹی کی اپارٹیٹر سوشی پورک کی اس میں میں رہا میرا ڈیم کے اندر جنہاں وہاں تک بھی جانے کا بہت کاملہ تیری ڈیم اور تیری ڈیم کے اوپر جو اس کے اسکات سے ڈیمیج ہوا ہے وہ بھی اس کے جو پر ہماللے ہماللے کا پورا مجھے انکم یاد آیا اس طریقے سے کھیتی کی بات ہے اپنی پراجاتیاں اپنی بہت ساری چیزیں وہاں ہیں آپ نے شاید کبھی میں نے گلابی چاول کا نام نہیں سناتا گلابی چاول نے تو سوار ہوتا ہے وہاں ہمیں رنگ کیا ہوا چاول نہیں تھا وہ پہنا ہی گلابی چاول ہوتا ہے گلابی چاول نہیں بتا رہا اس کا سوار بھی بہت الگ ہوتا ہے سوگن بھی بہت الگ ہوتی بہت پاس آئی چیزیں اب اس میں کہاں ہماللے کی پرستتی برل گئی یہ پکلوٹی اس کی نمی ہے اور تمام ڈیک پرنے کے لئے جیسے جو چاول تھا وہاں ہمیں اٹھانے کے لئے ملا انہوں نے اپنے انار نوازے کی بھی اب کو جہاں نہیں ہوگا پا رہا ہے وہ خوبی نہیں رہا پا کر بہت سارے جو پیڑ ہیں اور دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دلدی سے جو جا رہے ہیں یا جو شہروں سے جا رہے ہیں ہم جو ہم پاکسپیشن بھی بات کر رہے ہیں بھاگیداری اور وہاں کے لوگوں کے بارے بات کر رہے ہیں چیہاں پر سری مائنوں میں ہم ان کی بھاگیداری چاہتے ہیں کیونکہ ہماراں بھی کہیں دلدہ کہیں مطلب ان کو وہاں سے اُدھریں مطلب اگری گریمہ میں جیبن جیئیں پر گریمہ میں جیبن کون تے کرے گا گریمہ میں جیبن سمانتا کا جیبن جیئیں یہ کن کو لائیری اور جیبی کا بکیرہ کا ہو اب ہم جڑی بھوٹیوں کی بات کر رہے ہیں جڑی بھوٹیوں کا جہاں بہت بڑا ایک جو نہیں ہے اس کا کمرشل یوز ان کی شاید تک پر نہیں کیا اب کمرشل یوز کس طریقے سے وہ بڑا ایک سوال ہے وہ کس طریقے سے کریں گے کس طریقے سے نہیں کریں گے انگی چوائست پر نہیں ہے اور ہی لیمیت ترجل مویت چھو جید basement مجھے چیز چیز یہ اپنی بنسی میں آجی چیز تو تدإشششن نالش کے لئے آپ، کیا کہے سپرؤی جس کو رپورت تنے ہے تدإششن الالش کے بھی میرا انکوٹ يہ لئے کہ تدإششن الالش کو تدإششن الال کو implement مطلب اس کو promote کنا ہی کے چیز منپلیں مستدر مزید جو تدإششن الال پر؟ سیکھا انتاغا ? تو اس کا نظر ہوا با کر رہے لیکن تدإششن الالش تو یہ قرآن ہے شفرین مطلب پڑھائیے جو شفرین کے ساتھ اوبار ہیں یہ این سپٹیبر ہوگا کیوں کیوں ہو کیوں نہیں ہوں خیمان چھوٹای غوری پڑھائیے ڈالی پڑھے کو چاہرے ہیں تو کھٹے تائم کا ہی تردیشنل ناؤلیز ہے شفرین کے کیا ہیں لوگ پورپی رس طرح تردیشنل ناؤلیز نہاکا نہیں تردیشنہ کا بہت امورٹریسی ہے ایک پورپر اس کو کل کیتے ہی جو کسی چیز ہے پسپندر کی بول کرتے ہیں پس بھی انٹرپٹیشن ہی چنگو جاتے ہیں نہیں ایک اورل پریٹیشن بھی جو ایک اورل پریٹیشن کا طریقہ ہے اگر ہم وہ ایک اورل پریٹیشن کا ساتھ ہے دوکیمیٹیشن نہیں ایک بڑی جہاں ہم ایک ہی طریقے سے دیکھ رہے ہیں ایک پورا آس کے سماج یا دشنیشیا کا جو ہمالے کا رہا وہاں پہ جو ایک اورل پریٹیشن کا ہے اس کے ذریعے جہاں گیاں سمجھدن اگر اگر یہاں کہیں اس کا دوکیمیٹیشن کھنے وہ جو اورل تریڈیشن ہے سر میں اس بات کو ہی نہیں کفرک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ضروری ہے ہو سکنا ہے آپ جی جی پر اس کے ساتھ ساتھ اورل تریڈیشن کی پرمپرہ ہی جاری رہنی چاہیے وہ اورل تریڈیشن کی پرمپرہ ہی جاری رہنی چاہیے وہ آپ ڈاکشیمنٹ کرنا شروع کر دیں گے اس کی پرمپرہ جاری رہنی کی ہے یہ اٹھے کاشی ملکہ جو کشیمنٹ کرنا شروع کریں وہ سمالے والی رہنی چاہیے وہ سمالیں چاہیے وہ سمالیں چاہیے اکڑیا چاہو اکڑیا 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 تعالی کھڑیا اکڑیا مطلب جو بغیر سنچت کوئی اس طرح ہوتا ہے وہ کاریٹیو روپ سے باری شراب دیشت میں ہو رہی ہے ہاں پر جو دھار ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے اس کا ایک نام بڑیا اور بڑیا نہیں اکڑ سے مطلب وہ جگہ جہاں پر سچائی کا سادن ہو جو کاریٹیو روپ سے برسا پر آدھا لیتا ہے اس کا اپنی باتنا ہوتا ہے یہ اترسی کی روپی باتا ہے کہ ایترسی کی روپی باتا ہے میں نے دیکھے اپنے لیے کہا ہے جو آپ کہنا جانا ب Literature جو آپ کہنا جانا مجھے اس کو پورا کریں Ç respected totalO� oral Tradition enge formal py% stimulans آپ کو جو تریدشنل نولیج ہے آپ کو تریدشن چلتا رہنا چاہیے کیا آج کیوں اگر جو تریدشنی شروع ہے جیسا مینے جرد پر بیسی جرد پر بیسی پہ بہت زیادہ تردگی کیا گیا بہت زیادہ اٹھار خرابہ ہوگیا اس کے پاس چارلد پر اچھا اٹھار اس کے پاس انتراج بک کے پاس اگر جو ہمارے پاس سب یہ کی تریدیا جو اگر اس پر پار نہ ہوگا اگر وہ دکومنٹیشن نہ ہوگا جو کیا آپ کو رانکی کرتے ہیں پر بادرین حقاری ہوگا اس کا مطلب ہے کہ دکومنٹیشن اس کا مطلب ہے کہ دکومنٹیشن لیکن آپ اس کو آرکھیا دو دو دکیابی آنکے پیجی باہر ہیں دکو اینٹرنسن بھی ضروری ہے جو ہماری کثائیں ہیں دندھنا آیا ہیں وہ بھی اپنے آپ سے ضروری ہیں جو بیڈیاں کاری مانتے ہیں بہت سے ایسی چیز ہیں جو ہم دا سنانیوں کو دانیا سے سیکھتے ہیں ان کا مطلب ہے میرا ہی کہنا ہے آپ شہر دکھر مانتے ہیں دیانا سر دھم کیونکہ اپنے آپ ہو جاتا ہے میرا یہ کہنا ہے دکومنٹیشن کو اپوز نہیں کر رہے دکومنٹیشن کے ساتھ سا جو دند کرتا اور دند کرتا ہے جو بات کہنے کا طریقہ وہ ضروری ہے کیونکہ اس سے آپ دکومنٹیشن کرنے کے بعد وہ لیمیتر لوگوں تک رہ جاتا ہے اور ایک ایک میں بات وہ تو ایک پر پورل ٹیڈیشن سے جو باتشیت کی ذریعہ جو جان کو پھلانے والا طریقہ ہے اس سے ساماج میں رشتے جو ہیں whether this is manageable آپ جو کی لڑیت حکولتوں میں آپ سے باتشیت نہیں آپ کی مطلب ہے کیا یہ possible ہے کیا یہ manageable ہے یہاں صرف ٹیڈیشن کی صرف ٹیڈیشن نہیں کہا دکومنٹ اسم بھی کیجئے لیکن جو جمسورتیاں ہیں ان کو بھی آگے پڑھا بہت سی چیزیں ہیں گروز اس سے پرندرہ سے ہم صرف سن کے اور سناتے چلے آرہے ہیں اس کا کوئی ڈاؤکمینٹنسہ نہیں ہے لیکن تب بھی ہمیں پتا ہے آپ کو پتا ہے جو صرف کلاؤں کے ان میں ایک دوسرے اندازم بہت سی چیزیں ہیں وہ کاریگر سماج کے ساتھ کام کرتے ہیں کاریگر سماج کی جو عادیل آباد جو ابھی جو آنڈر پردیش میں ہوا کرتا تھا اس عصے میں ان کا کام کاشنا کے نام سے جانا جاتا ہے وہ کاریگر سماج کے ساتھ کام کرتے ہیں کاریگر سماج کے لئے پرمپرہ ہیں میں ان کو پورا انڈرس نہیں کر رہا کہ بہت سائے چیزیں پر جو پرمپرہ بہت سائے مینجیبل ہیں میزر نہیں کیا جا سکتا وہ سالے چیزیں میزر کرنے کے جو تیمہ آرے ہوگے وہ بھی بہت ڈیفرنٹ ہوگا بہت ڈیفرنٹ ہوگا آپ آج جو انڈروج کر پا رہے ہیں وہ شاید ڈوکومیٹیشن میں سے اگر بڑھاتے ہیں وہ میزر کرنے ہو رہا ہے اس میں فیر ان پیس پر ایک ہمیں سب دوزیم کیا اس میں یہ ہی کہتا ہے کہ صحیح روانے سے بچک کی وہاں ہاتھ ہوگے اور اس کے بعد ہم پانس سال پاک کر رہا ہوئے ہیں تو اس کا ذکر دیل کر پا رہا ہے وہ ایک بڑھاتے ہیں کہ یہ فیر ان فیس پر امنٹ ہوئی کہ یہ اسی چیزیں نہ بڑھاتے ہیں اگر مانے کے باتات چیزیں کہ وہاں پر بڑھاتے ہیں ابھی جو ایک سجیسٹن اور تھا میں اپنی بچک کیا بات کر رہا ہے ابھی یہاں بڑھاتے ہیں تو ہم پانس سال پاک کر رہے ہیں تو ہم پانس سال پاک کر رہے ہیں اور پھر یہ بات کر رہے ہیں بڑے باندھوں کا جو اختلق ہے جو آرڈنیٹر تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں پانی کو روکنے کی ضرورت نہیں کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں ہم بات منا رہے ہیں ہم چھوٹے بان چاہتے ہیں اب چھوٹے میں ہم اتنا چھوٹا چاہتے ہیں وہاں پاک کر رہے ہیں جس طرح کی بڑھاتے ہیں وہ ہمارے ببن سکتے ہیں پاک کر رہے ہیں وہاں پاک کر رہے ہیں وہاں پاک کر رہے ہیں اس کی ایسی میں جو اس کا کہنا ہے فیمنالی اسرائی کے کو گھندا پر پچھا ہے وہاں سکرٹیاں ہوں تو انہوں نے اس کی اتنا بس پتائی ہے کہ بڑے باندھوں کا خرچہ اور چھوٹی چھوٹی بڑیز میں جو پانی پڑھتا کیا ہے اور دونوں میں انہوں نے بینفرد کاسٹ ریشو بتایا کہ ٹوٹل اتنا ہی پانی کھٹی بڑیز میں جت کا صعب ہے اس کی کیمتت ہیں وہ کمان کے لحاس سے اس کا کرتانے کے لحاس سے وہ بتنا صحب فاتی مت ہوگا تو انہوں نے وہاں لوجہ تھی کیا فرہنکر ویسی میں ہی نہیں کرتا کہ ٹوٹل ادھے بیسی ہے ٹوٹل ادھے بیسی ہے ٹ١٠١ ہمھ لڑا بڑا سکتے ہیں اور آپ کے اجمانiin جوڑے پاندھوں گا جو بڑے پاندھوں کا چاہتا ہے انہوں نے اس کا شارع کرتا ہے کلال اس کے عقاب ہم بہت پسکتا ہے کیا ہم گا رنڈل کی کوئی کتنا بجارتا ہے یہ پیری کو بنانے میں ہم نے اس کا نقصان کھا رہا ہے وہ ہم نے دلیت پور میں کمپسیٹ ہے سردار سروبج مکی پہتا ہے یہ کہیں پر ہم نے نقصان کچھ آیا لیکن اس کے کمپسیشن میں کسا مہا پر پیڑ لگا رہے ہیں کیونکہ مہا پر پیڑ لگا رہے ہیں نہیں لیکن پیڑ ہی کا کٹ رہا ہے اور ہی لگا رہے ہیں لیکن جن لوگوں کے پیڑ کرتے ہیں جو اپنی جندگی اپنے سہروں سے ان کا شیون ماں سے چند رہا تھا ان پیڑوں کیا فائدہ جب ایک سکر تھی ایک پیون بہت سی بات ہے پیڑ آپ نے کٹا باچکار لگا رہے ہیں کٹی چیز کا لگا رہے ہیں اگر آپ کہیں اگر آپ کہیں تو میں اس کو سماپر لے جاؤں بہت دیر ہوگی یہ سب بات کھوں نے رہن دیا تھا سب لوگوں نے بہت اچھی اچھی باتیں پہیں سب بات کی تھی اور اس کے بعد میں ہم پہ پہنچے ایک معاملہ بکاس کا ہے دوسرا ہمالے سے نکلنے والی نگیاں اور ان کے کاراں ہو رہے پریابریں نہیں ہیں اور جانہینی کا بھی ایک مندہ آیا ہے اور تیسرا معاملہ اس طرح کا بھی ہے کہ بھئی اس پہ ہمیں کیا کیا جانا چاہی ہے اس کے لئے کونسی لوگوں کو جاور کرنے کے لئے کونسی سمیتھی یا اس طرح کے کوئی مسئل سکیوں کا کوئی گروپ بنا کر کے اور ان کے مادیوں سے کچھ لے ٹیچر اور باکی چیزیں سکولوں کو کالیسوں کو دی جانے چاہیے سب سے پہلے تو سب سے پہلے سکر رہا ہوں جہاں تک ہم ہمالے کی بات کر رہا ہے تو ہمالے کا مطلب سب سے بڑا پہاڑ ہمالے اور مجھے لگتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ میٹھے پانی پانی کا سروت بھی ہمالے یہ نہیں پتا کہ میں سچ ہوں لیکن مجھے جہاں تک وہ ہے سب سے زیادہ میٹھے پانی کا جو سروت ہے وہ ہمالے ہے اور سب سے زیادہ ندیاں بھی ہمالے سے نکلتی ہیں دیرے 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 جو ہمالے آج سے نہیں مہاں کبھی کالیس پنداز سے لے کر کے سب سے زیادہ ندن پند تک سب سے ہم قویتاؤں میں رہا ہے سب نے اپنے اپنے دھنگ سے اس نے کہا ہے اس پار ہمارا بھارت ہے اس پار ہمارا بھارت ہے اس پار جاپان دیس مجرس کھڑا ہے دونوں میں ایسیا کا ایا نگیس تو اس سمیں تک ہمالے بھارت کی سرکسہ کے ایک گائیں یہ چھوٹی 1962 میں چینی حملے کے بعد میں بھئی حمالے کے اوپر سے بھی لوگ یہاں آ کر کے ہم پر حملہ کر سکتے ہیں اس طرح کی ایک معاملہ وہاں پر سے ہوا اور جو اس کا جو سرکسہ تیوارت تھی وہاں پر کمجور پڑھی اور تک بھارت سرکار میں جو ہے اس کی طرف بھیان دینا سکت کیا جس کے قرارت سے کسورا گھڑ سے لے کر کے تارچولہ تک روڑ بن گئی مدیرنات کے دارنا تک ان جگاؤں پر کے لئے بھی مدیرنات کے لئے ہوا نہ وہ وہاں کے لوگوں کے لئے ہوا نہ مریضان کے لئے ہوا صرف اور صرف اپنی جمین کی سڑکسہ کے لئے بھارت سینہ کو وہاں پہنچانے کے لئے ہوا وہ لگ بات ہے اس کا اوپیوگ ہم بھی اپنے آپ میں کریں ایک تو وہاں تک کامامل ہے دوسرا جالا ہونے کہتے ہوئے دوسری بات ہم نے کہیں ہم صرف بھارت کی بات کر رہے ہیں ہمارے پاکستان بھی ہمارے میں چین میں بھی ہمارے ہے بھرما ہے نیپال ہے بھوٹان ہے لیکن ہم صرف بھارت کی اس اندر میں کہیں تو بھارت میں دس ہماری راجی ہیں ہمیں ساتھ آپ کے پور بکتر کے ہوئے ہیں آٹمہ جمبو قسمیر ہو گیا نو آہ ہمارچال پردیس ہو گیا اور دس ہم آپ کا اتراغن ہو گیا آج کی طریق میں ان میں راجنے کی طور پر کہتا ہوں ان کے اندر میں ان ٹوٹل دس راجیوں میں چالیس سے زیادہ میمبر او پارلیمنٹ بھارت کی سنسط میں جاتے ہیں جن کو اس بارے میں ہی بہالہ کی سیڈر نے ایک دو بار پہلے پہلے پوشید بھی تھی ہرنا چل کے میمبر او پارلیمنٹ بھی اور ہمارے ہاں سے پردیر ٹپٹا بھی وہاں پر آئے بار باکی لوگ نہیں آبائے تو جب بھی ہم ہم ہمارے کی چرچہ کرتے ہیں تو یا تو ہم ہمارے چل پردیس یا اترا ٹرہن تک رہ جاتے ہیں اپنے ساتھ جوڑ بھی نہیں پاتے ہیں جہاں پر اس میں کچھ اور بھی بات نہیں ہو سکتے جیسے لوگ کی بات ہیں لوگ ہیں اندوستان کے اندر میں عام طور پر جو پرچلیت ہے یہاں تیم مون کے لوگ ہیں ایک درویڑ ہیں ایک آرین ہیں اور ایک منگول ہیں تو ہمارے بیلٹ میں رہنے والے لوگوں کو جائیں گلت ہو جس نے بھی کہا ہو لیکن ان کو منگول کہا گیا کئی بار ان کے ہماروں پر ان کے چین کے ساتھ رسکوں کے آروپیر لگتے رہے ہیں یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑا وہ رہا ہے دھرے دھرے جو جس کو ہم کہہ رہے ہیں جو ہمارے لئے سرکسہ کا بچ تھا پانی کا اور باجی چیزوں کا بندہ تھا وہ دھرے دھرے جب یہاں کی جمینیں ختم ہوئیں اور تب یہاں کے ہی اور پوری دنیا کے لوگوں کی نظر ہمارے میں طرف پڑھی کہ اس کا ہم کس دھنگ سے دوہن کر سکتے ہیں ہمارے سے ہمیں مل کیا سکتا ہے تو لگا ہمارے ہی ایسی چیز ہے کہ جہاں آپ نے صرف ایک بار خرچہ کرتے ہیں اس کے بعد کمانا ہے باقی کچھ نہیں وہ آدمے کوئی انویسمنٹ آپ ایک بار کر دیجئے گا باقی صرف آپ کو ملتا ہے آپ کو کچھ اس میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک آپ باندھ بنا دیجئے باندھ بنانے میں جتنا خرچہ ہوگا ہوگا اس کے بعد آپ نے اس میں کچھ نہیں کرنا اس پانی میں آپ کی تروائین گھمانی ہے ڈلی ڈلی والوں کو آنی ہے وہاں نے اچھاٹیس منجل تک موکنا لٹس سے پہنچ جانا ہے بات کرنا یہ جو پڑھائی کی باتیں ہم بہت سمیں سے کرد بھی رہے اگر ہم ڈلی کے لوگوں کے چاہے ہیں کہ پہاڑ پر باندھ نہیں بننا چاہیے بھیا تو وہ ہمیں مارنے لگتا ہے تو اس کو بجلی چاہیے اپنے لٹس سے اوپر جانا ہے اس کو ایسی میں رہنا ہے اس کے لئے بجلی چاہیے اس کے لئے باہر میں باندھ کیوں نہ بنے اگر نہیں بنے گا تو وہ کہاں سے آئے گا تو ان تمام چیزوں پر ہم کس کو سکھ سکت کریں مجھے دھاری کا ہی ادھاران آپ لوگوں کے سامنے دیتا ہوں دھاری بڑا پچھلیت راج یہ بھی سی کمپنی نے وہاں پر باند بنا رہی ہے سری لگر سے پھڑا آگے جا کرتے جو ہے دھاری دیوی کا مندر ہے اس پر اما بھارتی بھی اس کا بھروت کرنے کے لیے گئی وہ الگ بات ہے منتری بادنے کے بعد میں ہونے بعد میں یہ کہا ان کا عریکاری بیان تھا کہ میں کبھی باندوں کی بھروتی نہیں رہی ہوں لیکن کیا اس سے پہلے وہاں لگا تار گئیں اور اکثر پہاڑ کی خود یاکرہیں سابی ہونے کے ناتے بھی ان کا بہت آستہ پہاڑ اور کے دارناس اور باقی جگہوں سے رہی ہے تو وہاں دھاری کے لوگ ہم لوگ بھی گئے تو ہوا یہ کہ دھاری کے لوگ ہمیں مارنے کے لیے ہے کہ آپ بکاس بھروتی ہیں آپ ہمارا یہاں بکاس نہیں ہونے دینا چاہتے لیکن ہمیں لگا کہ بڑی عجیب بات ہے سب آفت کیا لگی بعد میں آدھی میں پچھلے سال گیا اکیلہ میں دھاری گیا دھاری گاؤں کے اندر میں گیا تو آج دھاری گاؤں کے جانے کا کوئی راستہ نہیں دھاری مندل سے دھاری جانے کے لیے بیچ میں کمپنی نے ایک ٹرولی بنا رکھی ہے گنگا کے آرپا رسے پہ اس رسے پہ چار آدمی ایک بارے آفتار کر سکتے ہیں ادھر جائیے دھاری وقت پہ چھلے دھاری کر سکتے ہیں اب دھاری کے لوگ رہونا ہے میں انہیں کبھی کیا ہوا بلائی ہم اس لئے پس گئے کہ ہر پریوار کو دس دس لاور پیہ دینے کئرومنٹ کمپنی نے کیا تھا اور جو لوگ پچیس سال سے تیس سال سے جو ہے دھاری نہیں آئے تھے لیلی کلکتہ بامبائی میں رہ رہے تھے وہ بھی دھاری کے نیواسی بن گئے دائیس و پریوار لوگ نے جو ہے وہاں پر دھاری میں ریسٹیشن ہو گیا جن کو دس دس لگتیا دیتا ہے پچیس لوگوں کو کمپنی نے پاؤ جا دیا صرف پچیس لوگوں کو یہ پرثم چرن کے پچیس لوگ ہیں جو گاؤں کے دبنگ تھے پردان تھے جن دمدار تھے ان پچیس کو دس دس لگتیا دیتا ہے یہ آپ لیجئے گا ہمیں اور کچھ نے چک باقی دس کو ہمیں چیک دے دیتا ہے اگلے بھی وہ چیک ان کے باؤنس کرا دیا اب میں جب میں نے وہاں پوچھا تو تھا وہ اپنی ملپردانوں کو گالی دے رہے کہ ہمیں اپنا تو پیسہ کھا گیا اگر ہمارک بھائیسا لڑکا رکھا ہے اب حالت یہ ہے کہ وہ ایک بسو نہیں لے جا سکتے کسٹرالی سے گائے کو بہن سوپا نہیں لے جا سکتے اگر ہم بھول لے جانا ہوگا تو مہیں پرٹامنگر تیری سے جا کر کے کم سے کم 30 کلومیٹر 35 کلومیٹر کا چکر لگتا ہے تو اس طرح کی وہاں پر اسی طرح سے چورہ سے وہاں پر میں چورہ تیری کی بٹوی ہے اس میں آدھا جیادہ کروال کے سبیدیا لیور باقی جو ہے جو نہر گئی بھی ہے جس کو آپ رانواب تاویور کہہ رہے ہیں جو مطلب وہاں سے سورنگ بنائے گے تو اوپن نہ رہو جو ٹربائن تک جاتی ہے اس کی ساری جمین کے چورہ کے لوگوں کو بھی اسی طرح سے پیسہ دیا گیا اور جو جیادہ حلاک مچانے والا تھا اس کو کہا تو ہماری کمپنی کا ٹھیکہ دار بھی تو ہی ہے لیور یہ رہی ہے کام تو نے کرانا ہے ڈرگ بھی ہمارے ہیں تو نے کچھ نہیں ان سے بھروانا ہے ہمارا ڈالوانا ہے اس کا پیسہ پیروپالک سے ملے گا تو اس طرح کی جو ہم بات کر رہے ہیں اور تب کہہ رہے ہیں ہم ان کو روک لیں گے اور کر لیں گے ایسا کچھ ہو نہیں ہے آج پورے ان دس راجوں میں سوائے باند بننے کے اور کوئی دوسرا کام نہیں ہو رہا ہے پورے کے پورے دس راجوں میں دیکھئے گا ٹوٹل باند بننے کے علاوہ کیونکہ اس کے اوپسوں نہیں ہے باند ہی بن سکتا ہے جو جبے بچی ہوئی ہے اس کو سینچوری بنا دیا جا رہا ہے کہ اس میں جنگلی جانور رہیں گے اس میں باغ گاندی کے بچوں کو یا مہدی جی کو باغ دیم نہیں ہیں کہاں جائیں گے اس کے لئے ایک لئے جگن بنا دیا جائے گا جہاں باغ رہے گا انسان نہیں رہے گا سلکشن اور یہ پورے پورے ہمالی راجوں میں ایک اکیلے اترا ہند میں نے ہر جگے اس طریقے سینچوریاں بن رہی ہیں سنگلکشت بن بن رہے ہیں جن کے اندر اس طریقے بیوستائیں ہو رہے تھے دوسرا جو اس سے پہلے کے دارنار سے پہلے جس کا انہیں بھی جگر نہیں کیا اس سے پہلے لڈاک میں بھی ابھی تین سال چار سال پہلے لڈاک میں نے انہیں بھینک بار آئے گی اور جو ہے وہ کمر کمر تک ملوان وہاں لوگوں نے دیکھا تھا ہے کہا تھا کہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا کبھی ایسا لیکن وہ دیکھتے گئے اتنی خدا یہ آج تک پہ بھی ہو ہی نہیں تھے آج بھی یہاں پر پاند نہیں بن رہا ہے تو جیسے میں نے دکاس کی بات کر رہا ہوں دکاس کیا ہے یہ کلک بہت بہت کرنی سے ہے میرے گاؤں میں سلک نہیں ہے میرے گاؤں والے کہتے ہیں پچھڑے ہمارا دکاس نہیں ہو لیکن اگر جو ہاں سلک بنائی جاتی ہے جب باری ساتھی ہے جو ملوان بھہ کر کے ندی کی طرف جاتا اور ندی میں بڑا منا جاتا ہے تو اس کو دھرے دھرے جو ہے اس دھن سے جو سلہ بن ہے جو ہم دیکھنے پر پہاڑ میں باری سمیشہ سے ہوتی تھے کبھی کم کبھی جیدہ کوئی نئی بات نہیں ہمیں ساتھ پہ ہوئی ہے پہاڑ میں بڑے بڑے گھوش کلن ہوئے پہاڑ کوٹے ہیں گھوش کلن ہوئے ہیں ندیوں کے گریے ہیں بڑے بڑے تالیاب بنے ہیں اس سے پہلے 1971 میں پہاڑ میں ہم پہ بہت بڑی پاڑ آئی تھی کسی بانک کی ویل سے نہیں آئی تھی بھوش کلن کی ویل سے آئی تھی لیکن اب کی پرشتتیوں میں اور تب کی پرشتتیوں میں جیسے میں کہا رہا ہوں کہ سری نگر میں کسری بار میں آپ لوگوں نے جو دیکھا ہوگا کہ کیدار ناتھر جو ملوان آیا تھا ہے اس کی بات چھوڑیے سری نگر میں جی بی جی کمپنی نے کیا کر رکھا تھا یہ کرتیم پہاڑ بنا رکھا تھا اپنی کوٹر ملوے کا کتنا ملوہ اس نے ایک مہر کا پھو تھا اس کا کیا کرائی گنگا سے کنارے ایک بڑھیا ہو گنا دیا اور اس پچاروں طرف سے ہری دروبر اتنے اتنے سے پودے لگا دیا کہ ہم بڑی ہری آلی کر رہے ہیں جو اوپر سے ہلک گندہ کا سیلاب آیا وہاں کچھ بچہ ہی نہیں یونیورسٹی کی بیڈنگ گرتے گرتے پچھے اور سری نگر کے اندر میں جو سس بی کا کینپ تھا میدان تھا وہاں جیارہ پھوٹ سے زیادہ ملوہ جم گیا یہ ہلک وہاں پر ہوئی تو وہ کہیں پہنے نہیں گیا پہنے تو پہنے ہی بہایا ملوہ آپ کی مہربانی تھی آپ نے بیچ میں جمایا آج ہم کشمیری بھی دیکھ رہے ہیں وہاں بھی دیکھ رہے ہیں تو اس میں کہیں نہ کئی ہم بھی ندی کے کنانے جانے والی بات ہے وہ صحیح مینوں میں سچ ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے رام بھارا میں کس نے کہا تھا آپ نے ہوتل بنائی ہے جب اس کا اپنا راستہ تھا کبھی کم کبھی جیادا آگیا آگیا اس نے وہ کیا ہے اس کا نتیجہ وہاں پر رہا تو یہ جو سارا کا سارا گھڑ ہے یہ مانو نرمیت بناس ہے اس نے ندیوں کا کسور دینا راڑوں کے بادل پھنے کا کسور دینا یہ کہیں تر جائل نہیں یہ ایسا نہیں کہ پانی نہیں بڑھ لیکن پانی برس کے جب نہیں دارہ میں اگر پانی چلا جاتا چلا جاتا میں کوئی بھو نہیں کی لیکن آپ نے ان کے کنارے افروض کھڑے کر دیجئے آپ بھی اگر آپ سے دوبارہ جائیں میں ابھی بار کے بعد جب اترکاسی گیا تو میں نے دیکھا اترکاسی میں گنگا کے کنارے پر گنگا کے ہی پتھروں کو دوبارہ سے توڑ کر کے روڑیاں بنائی جا رہی تھی اور گنگا میں جوئے پیلر کھڑے کیے جارے تھے دوبارہ سے کالی کملی کی دھرمسارہ نے آج ہم گنگا میں پیلر کھڑے کر رہتے ہیں ہمپنڈ میں جس درداری کے ہم بات کرتے ہیں اس کے پیلر جوئے گنگا کے اندر میں ہے نیچے تو ان سب کا آجنی ہوگا تو کل ہوگا سرنگر میں ایک آپ جانتے ہو اندر سرنگر کے اندر میں تو ابھی میں پیچھے ہمالے کی اسی گوشتی پہ تھا تو انہوں نے اپنے دھنگ سے کہا آپ کے بھیا ہم انسانوں کے بس کا پستانی ہم تو کب جائے جا رہے تھے بھگوان نے آپ نے آپ اپنا خیصلہ کر دیا جتنا ہٹانہ داڑا دیا آپ ختم ہوگی اب آپ کے دارنگاس میں دوبارہ ایسے پس آؤٹ کر ہی نہیں سکتے جس طرح کا خندہر وہاں ہو چکا ہے آپ اتنی کوشت کر لیجئے آپ اس کو دوبارہ نہیں کر سکتے لیکن جیسے کہا کہ ہمیں کوئی اور دوکا راستہ ہی نہیں بتا ہے ابھی جڑی گوٹیوں والی بات پہ ہی نینی سال میں کافی ماترہ میں ڈالچینی کے پیٹ پیڑ ہوں اگر جو ہے میں دس ڈالچینی کے پتے لے جاؤں تو بند بیباغوالا مجھے پکڑ لیتا ہے پیڑ بھی میرا کھیت میں میرے میں اگر اس کے پتے نینی دال سے پھان لے جاؤں گا تو وہ جو مجھے پکڑ نہیں جا تو میں ہن کو بیچوں وہ بیچیں گے اور دیں گے تیس روپے کلو پاک اسی کو وہ بیچتے ہیں ستر اور اسی روپے کلو اگر میں اسے ڈائیٹ بیچوں تو مجھے ستر اور اسی روپے کلو ملے گا اسی کی چھال میں بیچوں مجھے سوٹ ایڈو سوٹ ایڈو سوٹ ایڈو پہ کلو ملے گے لیکن وہ نہیں بیچتے دیں گے جبکہ میرے کھیت میں لگا وہ پیڑے جس کو میں نے بھال پوست کر کے بڑھا کیا ہے اور میں اسے جڑ سے بھی نکاٹنا ہوں جو اس کا استعمال ہے اس کی پتیاں استعمال کر رہا ہوں اس کی چھال استعمال کر رہا ہوں تو اس طرح کا باقی معاملوں پر بھی جیسے ابھی کس نے کہا گیتا صحیح بات ہے کہ ہم ہارے جو پہلے لوگ تھے انہیں جڑی بوٹیوں کا جان تھا لیکن انہوں نے کبھی اس کو اپنی روزی روٹی کا ساتھن نہیں بنایا جانکاری کے لیے تھی مجھے پتا تھا ایک جڑی ہے اب یہ آپ لوگوں کے میں یہ ایک چوٹیسی بات ہے یہ آپ دیکھتے ایک کلٹا کانٹا سا جس میں ہوتا ہے یہاں بھی بہت ہوتی ہے کہ اب اس نے مجھے نہیں جانتا لیکن ہمارے ہاں اس کو سجیب ہوتے ہیں تو کسی کے درد ہو رہا ہو اسے اکھاڑی ایک چھوٹیسی درد بن ہو جاتا ہے کسی میں جیسے تھے کسی ایک خرپکہ کی ایک بیماری گاؤں میں ہو جاتی تھی اس طرح کے اس کے بونے اس میں ڈال دیجئے ٹھیک ہو جاتی تھی لیکن اب اس کو بابا رام دیم کے مادم سے یا ہمالے ڈرگز کے مام دیم سے اور ماملوں سے بڑا مارکٹ بڑا باجار بنایا اور اچھی بات ہے میں چرا ہوں اس سے بھی اگر کسی کو کچھ مل رہا ہے لیکن لنگ نہیں رہا ہے کچھ میں مل رہا ہے جیسے کہ بھی یہ بات بھی کر رہے تھے اس کیڑا جڑی کی تو اس کو جو ہے صرف پہاڑ کو کھوڑنے کے لیے ہزاروں لوگ جو ہیں خاص طور پر نیپال کا تو اتنا آدمی وہاں پر ہے کیونکہ اس کو پہچان ہے اس جڑی بھی جارا میں جاؤں آپ جائیں تو آپ کی پہچان پہیں گے آپ کریں گے کیا ہوا جا کر کے وہ ہی چاہیے میں جو اس کو پھوچ بھی سکتا ہے جو اس کو جانتا ہوگا تو اس کا اچھنے بڑے پیمانے پہ وہاں پر تذکری ہو رہی ہے اس کا کوئی مہم کو نہیں ہے تو اگر اس کو ہی سرکار اس کو تریڑا چڑی تو اسی کو اگر جو ہے اس کے بارے میں کوئی سرکار نیپ کی بنائے اور مہینے پہنے کے برا سے اگر ہم صرف پہیرکان کے برا سے ہی پہاڑ کو چھوڑ دیں گے تو پھر کیا ہی گئے تو آج گیا پہ دین نہ چھ مہینے بند رہتا ہو باقی کہ چھ مہینے کیا کہ وہاں کا آدمی بنا جاؤں کے لوگ چھ مہینے نیچے آگے اس کے پاس رہتے ہیں اس کے پاس رہنے کے لیے کھانے کے لیے کیا ہے وہ لکتا ہے ابھی حالہ ماچ جاتا کہ ہی سامنے لوگ نے کیا جس کو چھ مہینے بعد پلانی ہے دوبارہ آپ کو چاہے تو میں تو چھ مہینے کی طرح آئے لوں گا آپ سے چھ مہینے میں نے کھانا ہے کہ کہاں جاؤں گا پھر پاس کیا ساتھ ہے میں دوسرا آپ نے بھی رکھا اس کو کننے کے لئے اور کننے کے لئے حالانکہ مارکٹ اتنی بڑیا ہو گئی کہ جس گنگا پاؤں کہتے ہیں بڑی پابی تپاون بدین آپ نے اس کا پانی کوئی نہیں پیتا سب جو ہے پروز کے تپاان سے پیتا ہے پاس لری کی بھوٹل لیتے ہیں تہا پانی پیتے ہیں وہاں اس گنگا یل کو نہیں پیلا گیا ایسے ہم نے ترقی کر لیا ہمارکٹ سے کہاں سب پانی گننا ہے یہ ہماری ماں ہے سب کچھ ہے لیکن اس کا پانی کسی جو مانے میں ہم بھرو میں لکھتے تھے پر وہ گھر میں لکھتے دیوتا پہ چھڑکنے کے لئے خود کے پینے کے لئے نہیں یہ بڑی بڑی نئی چیزیں ہیں نیانا لکھن بنا ہے اور یہ بھانی ہی ہوئے کیوں کہ ہم نہیں روک پائیں گے اس میں جو آپ پیسہ ہاں پوری دنیا کا پیسہ اوچان لگ رہا ہے تو سرکاریٹی نیتیاں اوپنواяти ہیں جیسے ابھی آپ نے کہا تھا کہ ایک جورنمنٹ کی ایک ایجنسی نے ایک کسی سے ٹیم نے ریپورٹ بھی کی ہے پریاران کے لئے نفشان دائت ہے وہاں خطرہ پیدا ہویا تک کال دوسری بنائی گئی اس نے کہا نہیں اس سے کوئی خطرہ نہیں سپریم کورٹ نے وہاں پر زمان پاگم بھی لگا رہی تھی تبھی نہیں ہوں لیکن سرکار سے لے کرتے اور تب تک سمانوں لوگ ایک بات میں لگے ہوئے کہ کب جاتے کام وہاں پر شروع ہوں تو بکاس نہیں ہوں تو بکاس پہلی تو بڑھانے کی بات کر رہے ہیں کہ بکاس کس کا چاہت جاں کہ میں جب پہاڑ پر اپنے بری دن بھیک رہا ہوں چھے دن تک کو گھر سے باہر نہیں کل رہا ہوں پر آپ دلی سے آگے کہ مجھے پریابران کے بارے میں بات سمجھائیں گے مجھے عجیب لگے کہ آپ کیا کہیں کیوں کہیں میرے پیس طریق بات میں تو اس جب اس کمام جو انتر بھول ہوئیں ان کو سماکت کرتے ہیں میں بار بار یہ کہتا ہوں یہ ہمارے اسکر کا نہیں ہے اگر سیڈٹ کر سکے تو ان چالیس سانسوں کو کہیں کہ وہ ان پر کم سے کم بھارت سرکار پر ایک دباؤ ڈالے کہ وہ ہمالے ہی راجیوں کے لئے ایک الگ سے ہمالے ہی نیتی بنائیں تب جا کر کے تو کوئی معاملہ ہو چکتا ہے میں تو پچھلے دس بیس سال سے میں ہمالے پر بوشتی کر رہا ہوں آپ بھی کر رہے ہیں آپ بھی کر رہے ہیں اور ہم اپنا اپنا آر بار کا ہی باشن دے کر کے پر کلے جاتے ہیں بہت جالا اس پر ہوتا نہیں ہے کیونکہ ہم جو بھولتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی کارٹ ان کے پاس بیٹھنے ہیں بیٹھے ہوئی ہوتے ہیں وہ اگلے دن ہماری بات کر دیتے ہیں کسی نے کسی دن سے میں کمپنی کی بات آپ سے کر رہا تھا وہ دلی میں پچھاس جاڑیاں لے کر کے آئے سری ڈگر سے ہر گاؤں مالے کو پانچ پانچ سو روپے دیئے بسوں میں بس ہیں پھری پانچ سو روپے دلی بھمانے کے لیے وہ نتیجہ ہوا کہ دلی میں پانچ سو بسیں تو تھی لیکن آدمی نہیں تھے کیونکہ سب کے رشتہ دار تھے کوئی اپنے اس کے گھر چلا گیا کوئی اس کے گھر چلا گیا اس طرح سے مصلاب اس طرح کھڑا کیا گیا کہ ہم تمام لوگ وہ ہیں ڈکاس پر ہوتی ہیں آپ کے کیا نامیں ان کا وہیں اس میں ہیں کوئی ایسے نہ کرنے کے موں پہ کالیک لہنے کا کام کیا گیا ہم نے ہم نے ڈھنڈھڑا ہم نے کالیکن نے کوشش کی گئے ان کو کہا گیا پتا نہیں کہاں سے آگر کہ پہاڑ میں پھکاس گروز ہو رہے تو ایک طرف تو ہوئے ہیں کہ جو ہم یہ کہیں تو ہم وہاں بھی پٹیں اور یہاں بھی پٹیں تو اس سب کے لیے تو جب تک سرکار یا تو اتنا دکا کیوں کی میں نے پھر کہا کہ ہمیں دس کے دس راجیوں کے لوگوں تک تو پہنچیں ان کے سانسدوں تک تو پہنچے اگر ہم اپنے راججے میں اپنے پرنچھت کتنی جاؤروب بنا پائیں اگر ہم اپنے سانسد کو کہہ سکے کہ ہمارے راججے کے لئے اگر کوئی نیتی نہیں بنوا پاتا ہے تو تم ملیوار ہمارے سانسد نہیں کنے جاؤ گے تو سیاد ان کے تینے کے اتنا دعواء پڑے گا اور اس کے لئے پہلے